نمسکار دوستو میں پاون بٹ آپ کا بہت بہت سوگت کرتا ہوں شریع ایجوکیشن کلاسز میں میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور بگوان آپ کو خوش رکھے تو دوستو لاس سیریز میں ہمیں بیس سیریز کے فپٹی ورڈز پڑھے تھے اور اس سیریز میں ہم اگلے فپٹی ورڈز بیس سیریز کے پڑھنے والے ہیں یہ لیسن نمبر فور ہے اور آئیے سٹارٹ کرتے ہیں مگر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے انوروت کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیے دوستو یہ ورڈ سیریز آئیلز اگزام نشن کے لیے بہت بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو انگلیس سکھنا چاہتے ہیں انگلیس وکیبلری سکھنا چاہتے ہیں انگلیس بولنا چاہتے ہیں اور ان کے ورڈ نہیں بن رہے ہیں ان کو سینٹنس صحیح سے نہیں بن رہے ہیں ان کو ورڈ کا میننگ نہیں پتا ہے وہ بھی اس سیریز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم نے اس سے پہلے اس کے تین سیریز اپلوڈ کرے ہوئے ہیں وہ پلیز آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں وکیبلری بی سیریز ورڈ تو سب سے پہلے ہمارے پاس چار ورڈ آتے ہیں آج کے بینر بینک بینر بینکویٹ بار اور بیر اور ایک ایک کر کے ان کا مطلب دیکھتے ہیں کیا ان کا مطلب ہوتا ہے تو بینر پہلا ورڈ ہم لے لیتے ہیں بینر کا مطلب ہوتا ہے ایک ایڈورٹائزمنٹ جو ہم پیپر میں دیتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر کمپنی کی یا کسی پی جو بھی ایڈ دینے والا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہو تو نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے بینکویٹ بینکڈ مطلب ہوتا ہے فیسٹ فیسٹ مطلب کیا ہوتا ہے کھانا ٹھیک ہے جہاں پر وہ پلیس جہاں پر کھانے کے ساتھ ڈرینکنگ بھی ہوتی ہے نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے بار بار کا مطلب ہوتا ہے کیفے جہاں پر آپ فوڈ ڈرینک یا پھر کچھ آپ کھا سکتے ہو جہاں پر آپ کو الکول ملتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ڈرینک کر سکتے ہو ڈرینکنگ پلیس اس کو ہم کہتے ہیں بار بی اے آر نیکس ورڈ ہمارے پاس آتا ہے بیر بیر کا مطلب ہوتا ہے ننگے نیکس نوڑ ٹھیک ہے جو بلکل بیر ہو ننگا ہو فار ازامپل میں نے کسی تار کو ننگے ہاتھ چھوا اس کو ہم کہتے ہیں بیر میں نے ہاتھ میں کچھ نہیں پہنا تھا بلکل میں نے اوپر گلاوز نہیں پہنی تھی ٹھیک ہے یا میں نے اوپر کچھ پروٹیکشن گیر نہیں پہنی تھی اس کو بہتے ہیں بیر ہینڈ بینا کچھ پہنے میں نے کسی کو ہاتھ لگا دیا نیکس فور ورڈ سمجھ پاس آتے ہیں بیرلی بارگین بارچ اور باک پہلا بورڈ دے لیتے ہیں بیرلی بیرلی مطلب ہوتا ہے جسٹ آن لی جسٹ ہارڈلی سکارسلی مطلب ایک ہی یا کوئی کوئی ٹھیک ہے نیکس ورڈ ہے بیرلی کا مطلب دوسر یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے بیرلی کا دوسر یہاں یہ بھی مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے بارگین بارگین کا مطلب ہوتا ہے ایگریمنٹ کرنا بیٹوین ٹو پارٹیز ٹھیک ہے کسی بھی فور ایزمپل بارگین کا ہندی کا مطلب ہوتا ہے تول مول کرنا جیسے کہ ہم بزار جاتے ہیں وہاں پر ہم دکاندار سے جب کم چیز خریدتے ہیں تو وہ ریٹ کچھ اور پولتا ہے کبھی کبھار ٹھیک ہے ہم اس کو بارگین کرتے ہیں مطلب اسے ہم تول مول کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بارگین کرنا نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے بارج بارج مطلب ہوتا ہے ایک بوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کا کوئی انجن نہیں ہوتا ہے جو خود چل نہیں سکتی ہے اس کو کھیشنے کے لیے کوئی دوسری شپ آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بارج نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے باگ بی اے آر کے اس کا سپلنگ باگ کا مطلب ہوتا ہے بھونکنا جیسے کتا بھونکتا ہے کتا نے کتا باگ کرتا ہے ٹھیک ہے بارک دوستو پیڑ کی خال بھی ہوتی ہے یہ بھی آپ جان رکھیں بارک کیا آپ پر دو دو بھی نہیں کھا سکتے ہیں ایک بارک ہوتا ہے جو بھونکنا جیسے کتے بھونکتے ہیں دوسرا مطلب بارک کا ہے پیڑ کی خال بھی بارک کہلائی جاتی ہے تو نیکس ورڈ ہمارے پاس آتے ہیں بان بیرومیٹر بیرن بیرن اور بیرن ٹھیک ہے تو نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے بان بان کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی پلیس جہاں پر سٹور کیا جاتا ہے اینیویل فیڈز یا پھر کچھ گرینز جو کہ پشون کو کھلانے کے کام آتا ہے ہندی میں اس کا یہ مطلب ہوگا ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں پر اینیویل فیڈ یا اینیویل کے لیے ہمارے پشون کے لیے چارہ ہوتا ہے کھلانے کے لیے اس کو کہتے ہیں بار نیکس ورڈ ہے بیرومیٹر بیرومیٹر کا مطلب ہوتا ہے جو کی ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو ویٹ یا پریشر کو میجر کرنے ہی کام آتا ہے بیرومیٹر نیکس ورڈ ہے بیرن بیرن کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے کی اس کا مہندی میں آپ کو سمجھانے کوش کرتا ہوں بیرن کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی انڈسٹرلیسٹ ہوتا ہے ایک بڑا بندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس نے اپنا نام کمایا ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں سیری لائنس کا موکیش امبانی ہے وہ کیا ہے یہ بیرن ہے وہ اس نے اپنے تیل کے کاروبار میں بڑا نام کمایا ہوا ہے وہ بڑا بندہ ہے ٹھیک ہے بیرن نیکس ورڈ ہے بیرن دوستو ان کی سپیلنگ پرنانسیشن میں الگ پر سیمی ہے اور مگر ان کی سپیلنگ الگ الگ ہے پہلا ہم نے سیکھا بی اے آر او این اگلا ہے بی اے آر آر این دونوں کا مطلب بالکل الگ الگ ہے بیرن کا مطلب ہوتا ہے بانج ٹھیک ہے جو بچہ نہیں پیدا کر سکتا اس کو ہم کہتے ہیں بیرن بی اے آر آر این تو دوستو یہاں پر ایک اور بڑا ہے میں یہاں پر بھول گیا ہوں لکھنا اوپر ہیڈ لائن میں یہ ہے بیرن بی اے آر آر ای ایل بیرن کا مطلب ہوتا ہے ایک ویسل ویسل مطلب ایک ایسا ڈانچہ جس میں ہم کچھ سامان رکھ سکتے جیسے کہ پانی رکھ سکے یا پھر کچھ ہم تیل رکھ سکے بیرن یہ بڑا سلنڈر سلنڈریکل ایک شیپ کا ایک برطن بڑا ہوتا ہے نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے بیریئر بارٹر بیسن بیت تو پہلا ورڈ لے لیتے ہیں بیرن سوری پہلا ورڈ لے لیتے ہیں بیریئر بیریئر کا مطلب ہوتا ہے ابسٹیکل ہنڈرنز ہرڈل اس کے سینانیمز ہے ٹھیک ہے مطلب کسی کے رکاوٹ بیریئر کا مطلب تو رکاوٹ نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے بارٹر بارٹر کا مطلب ہوتا ہے ایکشنج کرنا آپ نے کچھ اس کو دیا اس نے آپ کو دیا اس کے بدلے آپ نے کچھ اور دیا اس کو کہتے ہیں بارٹر سسٹم ایک دوسری کو جو میرے پاس چیزیں اس کو دیا جو اس کے پاس چیزیں اس نے میرے کو دیا اس کو کہتے ہیں بارٹر مطلب ایکشنج یہ نیکس ورڈ ہے بیسن بیسن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک ایسا چیز ہوتی ہے ایک ایسا برتن ہوتا ہے جہاں پر جس میں آپ جس میں آپ سٹور کر سکے کیا لیکویڈ یا پھر کچھ فوڈ آئیٹم اس میں سٹور کر سکیں ٹھیک ہے یہ بیسل کی شیپ میں ہوتا ہے برطن کی شیپ میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیسن دوستو نیکس ورڈ ہمارے پاس آتا ہے بید بید کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کسی کو ڈبو کے نہلوانا بید بی ایٹی ایچی تو نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے بید 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 بیفور ہیں تو بیدر کا مطلب ہوتا ہے کسی فوڈ آئٹم کو جو ہم کھا سکیں یا پھر اس کو بیٹ کرنا کسی کے ساتھ بہت زور زور سے ہلانا اس چیز کو کہتے ہیں ہم نے اس کو بیٹر تیار کیا جیسے ایگ بیٹر ہو گیا گرمے ہمارے پاس ایگز ہوتے ہیں ہم اس کو توڑ کے بیٹر بناتے ہیں ہل زور زور سے ہلا کے چمچ کے ساتھ بنا سکتے ہو کسی بیٹر بنا سکتے ہو نیکس ورڈ ہے بی بے کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا پائنٹ جو کی ملتا ہے اس کو کہتے ہیں بے جیسے کبھے سنا ہوگا بے بنگال ٹھیک ہے ایک خاری ہوتی ہے نیکس ورڈ ہمارے پاس بیڑ بیڑ کا مطلب ہوتا دانہ مطلب جیسے کی مالا کا دانہ ہوتا ہے نیکس ورڈ ہمارے پاس بیفور ہوتا ہے پہلے سے ہی پریوییس ہی پتا ہو کسی چیز کے بارے میں ہم پہلے ہی پریپیر ہوگئے کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے بی فرنس دوستو میں آشاء کرتا ہوں آپ کوئی ورڈ کا میننگ ابھی بھی سمجھ نہیں آرہا تو ہم کو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں نیچے تو ہم ان کو کمنٹ کرنے کا آنسر کرنے کا کوشش کریں گے نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے بیلاؤڈ بینیت بینی وولنٹ بیسٹو اور پیٹری یہ پانچ ورڈ بہت بہت ہمارے لئے جو پیارا ہو اس کو کہتے ہیں بیلاؤڑ دیکھیں جیسے کہ گھر میں ماں کے دو تین بیٹے ہوتے ہیں اس میں کوئی بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے دل کے اس کو کہتے ہیں پیارا نیکس ورڈ ہے بینیت بینیت مطلب نیچے بیلو کسی کے نیچے بینیت نیکس ہمارے پاس بینی بول بینی بول کم مطلب ہوتا جو دانی ہو جو چیری بلو ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں بینی بول نیکس ورڈ ہے بیس ٹو بیس ٹو مطلب ہے کسی کو کرنا کسی کو پریزن کرنا ٹھیک ہے بیس ٹو نیکس ورڈ ہے بی ٹری بی ٹری مطلب ہوتا ہے کسی کو دو خ دی نا ٹھیک ہے ان فی ٹھول ہو نا بی ٹری بھئی پانچ بہت ور امپورٹن ہے دوستو ان کا مطلب جان سے سمجھ کافی بار ای اگزام میں بھی آئے ہیں اور ڈیلی اس کے لئے بہت اچھے ورڈ سہیں تو نیکس فور ورڈ ہمارے پاس بی ورڈ بائس بی ٹر بلی تو پہلا ورڈ لے لیتے بی ورڈ بی ورڈ کا مطلب ہوتا کنفیوز کرنا ٹھیک ہے پر فلیکس ورد امیز مطلب کسی کو کنفیوز کر دینا کسی کو پسل کر دینا بی ورڈ اس سنانیم امیز بیا سکتا ہے پر پلیکس یا کنفیوز بھی اس کو کہہ سکتے ہے بی اس بی اس کا مطلب ہوتا ہے جو پارشل ہو جو بی دباؤ کرتا ہو جس کو ہم کہتے ہیں بی دباؤ بائس نیکس ورڈ ہے بی ٹر کا مطلب ہوتا کڑوا ٹھیک ہے ایک ریڈ جو پین بی آئی ڈبل ٹی آر بی ٹر نیکس ورڈ ہے بلی بلی کا مطلب ہوتا ہے مطلب آگ آگ ہمارے پاس بلی بلین بلوم اور بلوسوم تو فرس ورڈ ہم لے لیتے بلی 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 بل بل بوٹا ہے فلاور کیا فول بلا سم بلاؤر نیکس ورڈ ہے بلا سم بلا سم کا مطلب ہوتا ہے پلاٹس کا جو اوڈکٹیو آرکن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بلا سم ایک سور ہمارے پاس ہے بلوڈ بلینڈر بلینڈ اور بلاش بلوڈ کامتل ہو تا با سٹین مارک ٹھیک ہے جیسے کی انک کا ہوتا ہے جو سیاہی کا جو کسی کے اوپر دبا لگیا پیپر پر لگیا پر شرٹ پر لگیا بلوڈ کہتے ہیں اس ورہ بلینڈر بلینڈر کا مطلب بتا ہے بہت بڑی مسٹیک سیریس مسٹیک بلینڈر بہت ہی اچھا ورہ بلینڈر 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 نیکس ورڈ ہے بلینڈ بلینڈ کا مطلب ہوتا ہے جو تیکھا نہ ہو جیسے کی چاکو کا استعمال گھر پہ کرتے ہیں ہم لوگ وہ بار بار استعمال کرنے سے اس کا جو تیکھا پن وہ کم ہو جاتا تو کہتے ہیں وہ بلینڈ ہو گیا یا تلوار بہت 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 بار یوز کرنے کے بعد اس کا جو دھار ہوتی ہے وہ اتنی تیکھی نہیں رہی اتنا تیز نہیں رہی اس کو ہم کہتے ہیں بلینڈر ایکس ہے بلش بی ایل یو ایس ایچ بلش کا مطلب ہوتا ہے شرمانہ نیکس فور ورڈ ہمارے پاس ہے بوسٹ بھوم بھوگیس بریج نیکس ورڈ بوس کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا دکھاوا کرنا شو کرنا ٹھیک ہے بوسٹ آف کرنا نیکس ورڈ ہے بھوم بھوم کا مطلب ہوتا پروسپریٹی بنانزہ فلورش کرنا ایکسپینڈ ہونا جیسے کی آئی ٹی کی بھوم آگئی تھی بورکس بورکس کا مطلب ہوتا ہے میڈل کلاس نیکس ورڈ ہے بریج بریج کا مطلب ہوتا ہے انفرنجمنٹ مطلب وائلیشن کوئی بھی اگر سپوز گوھر مرنے کوئی رول بنایا ہے ٹھیک ہے اس کو کسی نے توڑا اس کو کہتے ہیں بریج ہونا اس نے اس رول کو توڑا بریج کرنا وائلیٹ کیا کسی لا کو وائلیٹ کیا وائلیشن انفرنجمنٹ اس کا سنانم ہے بہت اچھا ورڈ بھی ہے انفرنجمنٹ آئی این ایف آر آئین جی ایم این ڈی نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے بریج برگل برائی اور برم تو پہلا ورڈ ہم لیتے ہیں بریج بریج کا مطلب ہوتا ہے ریس کرنا ٹھیک ہے پالنا ہے اچھ کرنا جیسے کی پکشی یا پھر اپنے انڈو کو کیا کرتے ہیں ہیچ کرتے ہیں ٹھیک ہے انسان اپنے بچوں کیا کرتا ہے وہ ریس کرتا ہے ان کو پالتا ہے نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے برائی برائی مطلب رشوات دینا کسی کو انفرنس کرنا پیسے دیکھیں نیکس ورڈ ہے بریڈل بریڈل کا مطلب ہوتا ہے جو گوڑے کا جو سر پہ لگاتے ہیں نا ہیڈ گیر وہ جسے وہ گوڑا چلتا ہے اس کو کہتے ہیں بریڈل دوسرا گوڑا جو ہوتا ہے اس کو مو پہ لگایا ہوتا ہے پورا ہیڈ گیر لگایا ہوتا ہے اس کو ہوتا کی وہ کابو میں رہے ہیں پھر جو صحیح راستے پر چلیں اس کو کہتے ہیں بریڈل نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے برم برم مطلب ہوتا ہے ایج ٹھیک ہے برنک اس کا سنانوم ہے ایج برنک کنارہ نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے برنک بروڈ بروک بروز برنک کا مطلب ہوتا ہے ورچ مطلب بورڈر ایج کنارہ نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے بروڈ بروڈ کا مطلب ہوتا ہے مایوسی کوئی کبھی کبھی بندہ مایوس بہت ہوتا ہے وہ بہت سوچتا ہے بیچار کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس اس کو ہم کہتے ہیں بروڈ نیکس ورڈ ہے بروک بروک کا مطلب ہوتا ہے سٹریم چھوٹی سی نا دی چھوٹی نا دی بروک نیکس ورڈ ہے بروز سپیلنگ بی آر یو آئی ایسی بروز کا مطلب ہوتا ہے کٹ لگنا ٹھیک ہے خروچانا نیکس فور ورڈ ہمارے پاس ہے بروڈ بڈ بوفے بگ بروڈ کا مطلب ہوتا ہوتا ہے ناوٹ ہیو سینسیشن سینسلس ٹھیک ہے جس کو سینسیشن سینسیشن ختم ہو گئی ہو یا سینسلس ہو جاتے ہیں بروڈ نیکس ورڈ ہے بڑھ بڑھ مطلب ہوتا ہے سپراوٹ شوٹ بسکلی پیڑ میں ہوتا ہے جب پیڑ کے آپ پر پاو دیکھیں دوسرا کوئی ٹہنی نکل آتی ہے پھر کوئی ڈوالی نکل آتی ہے چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جس سے آگے چل کے ٹہنی بنتی ہے پھر کوئی فلاور کلتا ہے اس کو کہتے ہیں بڑھ نیکس ورڈ ہے بوفے بھو مطلب ہوتا ہے ایک ایسا حساب جہاں پر لوگ خود اپنے لئے کھانا سرو کرتے ہیں لے آتے ہیں کھاتے ہیں اور سرو کرتے ہیں بوفے نیکس ورڈ ہے بگ بگ مطلب ہوتا ہے کوئی ایرر ہو گیا ٹھیک ہے بگ ساپ ٹی ور کیلنگ بگ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایرر اور اگر ہم نورمل انگلش کی بات کریں بگ کا مطلب ایک کیڑا یا کوئی انسیکٹ ہوتا ہے نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے بلک بولین پمپ اور بوریل پہلا ورڈ لیلتے ہیں بلک بلک کا مطلب مطلب تھا میجارٹی ماس ٹھیک ہے میجارٹی پارٹ تو زیادہ مہار کونٹی میں ہو سکتے ہیں بلک بولین کا مطلب ہوتا ہے گولڈ اور سیلور کی بارس ٹھیک ہے ایٹے گولڈ کی ایٹے سیلور کی ایٹے بولین تو دوستو بمپ کا مطلب ہوتا ہے لامپ ٹھیک ہے بلچ اس کے آمبر ہر ایک سینریو میں الگ الگ میننگ ہے سڑک پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بمپ پر لگائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سپیڈ کو کم کرنے کے لیے وہ کیسا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اونچا سا ہوتا ہے سان جہاں پر گاڑی کی سپیڈ کو کم کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تاکہ ڈرائیور بریک لگائے بمپ انسان کے شریر میں بھی ہوتے ہیں بمپ کا مطلب گھانٹے بھی ہوتی ہے ہمارے شریر میں کبھی کبھانٹے بن جاتی ہے تو اس کو بھی ہم لامپ کہتے ہیں بمپ کہتے ہیں نیکس ورڈ ہے بوریل بوریل کا مطلب ہوتا ہے کبر گاہ جہاں پر کسی کو دفنیا جا سکے بوریل سائٹ نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے بوچر اس کا مطلب ہوتا ہے سلاٹر مطلب کسائی جو اینیمل کو مارتا ہے کل کرتا ہے کس کے لیے کھانے کے لیے نیکس ورڈ ہے بائی کون بائی کون کچھ ورڈ ہمارے پاس 50 ورڈ دیکھیں ہم نے آج اور میں آجا کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر نہیں بھی سمجھ آئے آپ کمنٹ کر کے ہم کو بتا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی ورڈ ہے بھی بھی سیریز کا آپ کمنٹ کر کے ہم کو بتا سکتے ہیں تو ہم ان کا آنسر دینے کا کوشش کریں گے یہ ورڈ سیریز بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو آئیلز کی پرپیشن کر رہے ہیں یا پھر جو جنرل انگلیس ٹھیکنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور کمپٹیٹیو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں فار اگزامپل ایسے سی چیل ہوگی ہے لائیسی کے کوئی پیپر ہوگیا یا کوئی بھی گورنمنٹ اگزام کی تیاری کر رہا ہے یا ہمیں سمپل انگلیس چکنا چاہتا ہے اس کے لیے ورڈ سیریز بہت بہت امپورٹنٹ ہے اور میں آشاء کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لوگی ہوگی اور ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت بہت دنیواد خوش رہیے